برساتے انا منچی تھے تھی تکھلن لفافا بند سندh dhamatam سندh dhamatam sekarang برساتے انا منچی تھے تھی تکھلن لفافا بند سندh dhamatam سندh dhamatam کجھ زینب پہ یہ کھیڑ روڑائے کے ہو سلو پینجو بلند آ کیں کیں جی تک دیر بلی آ کیں جی حت لکیر بلی آزمائیو سب ہک بیر وری آ سرے ساد جتند دماغم سنگی 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 دماغم سن سبنی کے اسلام علیکم بھلیکار آئے جی بابا سامو ریسی رہا ہے وہاں بھی تاہیے کہ دیدار میں آیا جے کے آوڈینس آسیاں موکے مائک بھی نیچے لیو جلدی سا بلاول کتیا آئے ناظرین جے کے بھی آوڈینس آسیاں کی ٹیلی ویژن سکرین دلیسی رہا ہے سبنی کے اسلام علیکم بھلیکار دھمادم سندھ میں اج ستوں روزو آئے مجھے خالب ستوں آنا مات رکھن دو پہ ونیا ہاں گڑان اپے اوپر ہتے اچھی پو بھی تھوڑو لسنو پوندو آئے تا کیڑو روزو حلے پیو جی موکے لیو جی سائن مو جا سائن اکڑو آسان جو بیٹھو آئے کوشش ہوں دیا تھا سٹارٹ تک ہوں اللہ سائن جو بابا برکت نالے صاحب پر جے کے بزرگ گیندہ ہیں سائن جو شو میں سینئر سیٹیزن زیندہ ہیں تمہا کوشش کرنے ہوں پہرے انہم سا تھوڑی گال بولتے کچھری تے آسان جو سائن اکڑو آئے لہا سائن بسم اللہ تاں جو نالو چھا ہے نظام الدین شیخ صاحب کتھاں جا آئے ہو گمبت آیا گمبت جا آئے ہو تبہ تبہ ٹھیکا شکرہ خیریت آیا اچھا گمبت کان ڈائریکٹ آیا ہے ہو یہ تے راند آیا ہو یہ تے راند آیا ہو کراچی میں ٹھیک 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 مانا اصل گمبت شہر جایا ہو کراچی میں راند آیا ہو ٹھیک آیا ہے شو میں آئی ناظرین زندہ دل آیا ہے آسان جی قوم ہی زندہ دل آئی ہوں آسان سب رمضان جے بابرکت مہینے میں تھوڑو مسلو تھی نہیں دو آیا آسان وٹ مانون میں برداشت ختم تھی نہیں حالانکہ رمضان جے نے بابرکت مہینے میں آسان ہی برداشت سکھا رہے تو جو جو زائرہ جنے مانون بکی ہو رہے تو پانی نہ تو پیے مانی نہ تو کھائے پانی نفس کے روکے تو تا انسان کی یہ پانی آٹومیٹکی لیے احساس تھی نہیں دو آئے تا جنن مانون جے کہ مانون غریب آئین مسکین آئین انہوں نے وٹ کھائن لائن آئین رہن لائے جائن آئین غربت میں آئین قسمہ پرسی میں آئین وہ انسان پان جنے انہیں کیفیت ماں گزرے تو تو انہیں کے احساس تھی تو آیا اور واقعی میں اننسا تھا جو ٹھون دی وہ انہیں جے باوجود بھی انسان سمجھے کون تو تھوڑو بھی مانا اگر لیٹتی تھی انہیں اگر ماں یہ گاڈی ہلائیں دے ہلائیں دے روڈ تے تھوڑو بھی کہیں سائٹ تے تو پویا مانا ہورن ہی ہورن ایمانو جے کیا ہے بلکل بلکل بھی جے کوئی آئے نا برداشتہ کنا ہے اچھا انہیں کہاں علاوہ انہیں کہاں علاوہ موکے یہ بودھائیں کی طرح کپلز دیتے ویٹھائیں شادی شدہ اچھا شادی شدہ ہیں تو ساتھ ہی بیٹھیں یہ اچھی بات ہے آج ساتھ بیٹھیں آپ کیوں الگ بیٹھے بھئی بیگم سے آپ کو محبت نہیں ہے جگہ نہیں ہے دل میں جگہ ہونی چاہیے بیگم کو دور بٹھا دیا تو یہ تو غلط بات ہے دیکھیں سب اپنی بیگموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی دونوں ساتھ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بیگم کا ہیں دیکھیں بلکل ساتھ بیٹھے ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا دور بیٹھے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں وہ بلکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دور بیٹھے ہیں آپ کی بیگم کا ہیں بلکل ساتھ بیٹھے ہیں آپ کی ناراضگی چل رہی ہے نہیں نہیں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں چلے بابی سے میں پوچھتا ہوں میں بابی سے پوچھتا ہوں بابی آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے شوہر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ نے خود دور بٹھایا آپ کو پیارے ہیں آپ کے شوار زیادہ یا تھوڑے زیادہ پیارے ہیں نا تب ہی تو تب ہی تو دور بٹھایا ہوئے تو محبت اور بڑھے گی دور رہتے ہیں نا دور رہنے سے محبت بڑھتی ہے ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سب لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہو ماشاءاللہ آپ کی بیگام ساتھ بیٹھئی ہے تم نے تو قدموں میں ہی بٹھا دیا ہے تو مطلب صحیح ہے چلو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن آپ کا نام کیا ہے عدنان حسین عدنان حسین کہاں سے آئے ملیر سے آئے ہیں شو میں پہلے آئے ہیں آپ کبھی پچھلے سال آئے تھے ابھی آپ بہت مزا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن ایک بات ہے کہ تمام مرد حضرات کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ تحمل سے بیٹھیں گے اور اپنی بیگامات کو جو ہیں وہ بے شک کوشش کریں کہ وہی پارٹیسپیٹ کریں گیم کھیلیں کیونکہ یہ ہے نا کہ ہم آپ لوگ تو انٹرٹین ہوئی جاتے ہیں تو لیکن ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں وہ کو چولا بولا اور پھر گرمی اور پھر سہریاں بھی پھر افتاریاں بھی بڑے مسئلے انہیں کا علاوہ ناظرین ہلندے ہلندے ذکر ضروری آئے انہیں سپانسر جو آپ کے لیے اتنے سارے سپانسر جو ہیں یہ آپ کے لیے توفے بھیجے تو ان کا ذکر تو بہت ضروری ہے یہ میلہ سجایا ہے دم آدم سندھ تھا جو فیورٹ میگا گیم شو ناظرین انہیں سپانسر کا بغیر ممکن نہ ہوئے ہوں ہر سال یہ سپانسر شیریٹی کندائن اہیں اڑے کے سمجھا شو سجائنہ آئیں تجیہیں عوام تائیں انہیں جی رسائی تھے اہیں ہکڑی گوڈ ویل پیدا تھے پر ہکڑی کا علمہ جنرلی گرن تو چاہیا صحیح دنیا میں ہر ملک میں ساری دنیا میں تمام ملکوں میں جب رمضان آتا ہے تو سیل ہو جاتی ہے اور عوام کو بڑا ریلیف دیے جاتا ہے ففٹی پرسنٹ سیل ہوتی ہے تھرٹی پرسنٹ سیل ہوتی ہوتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ایک ہمارے ملک میں نہیں ہوتی یا اللہ تو ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو سیل کو ہٹا کے وہ ڈبل کرا دیتے ہیں ساری وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں قیمتیں پانچ روپے کی چیز دس روپے کی ہو جاتی ہے لیکن شاباش ہے ان تمام اسپانسرز کو جو عوام کا خیال رکھتے ہیں اور اس قسم کے شوز میں آکے عوام سے آکے مل جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور اتنا فری میں دے رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ کیا بات ہے تو آج کے ہمارے پروگرام میں خاص میزان اچھا آج گاڑی ہاں میزان کوکنگ آئل والوں کی گاڑی ہے اور یہ اس کے لیے گولڈن ڈروہ ہوگا جو جیتے گا وہ نیکس لیول میں کالیفائی کرے گا اس کے لیے لکی ڈروہ ہوگا اور آج ایک اور دو ہر شو میں دو بمپر پرائز ہوتے ہیں دوسرا جو بمپر پرائز ہے آج ہمارے پاس کس کی بائک ہے یونیک کی بائک ہے جی ناظرین یونیک کی بائک ہے آج اور یونیک کی بائک کے لیے دو فیملی سیلیکٹ ہوتی ہیں پرچیاں ہم نکالتے ہیں لکی ڈروہ ہوتا ہے اور ان دونوں فیملیز کے بیچ میں چار مقابلے ہوتے ہیں ویسے تو کرکٹ میں بیسٹ آف تھری ہوتا ہے لیکن ہم لوگ بیسٹ آف فور کھیلتے ہیں کیونکہ دو فیملیز ہوتی ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ یار سب بھرپور کھیلیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے تو آخر میں بڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کا صبر بھی چاہیے ہوگا کیونکہ اکثر تھوڑا سا ٹائم سے ہم آگے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ آخری مقابلے بڑے بڑے پھس جاتے ہیں آپس میں تو اسی لیے آپ سب سے درخواست رہے گی کہ آپ لوگ جتنا صبر کریں گے نا آخر میں تو تھوڑا سا مزا آ جائے گا باقی یہ ہے کہ ہمارے سپانسرز خاص ان کا ذکر ضروری ہے تیلینور کیو موبائل پاکستان's most selling cellular brand کیو موبائل اس کے علاوہ فوٹائل حبیب ککنگ آئل پیسیفک ککنگ آئل اسٹیلمنز کریم تلو ککنگ آئل اما تلو میں پکاؤ ہمیں سہد مند بناو تلو ککنگ آئل اینڈ بناسپتی ڈیری اوبنگ میزان آئل سویا سپریم ڈینی ڈیوائس سرما والا ای پی ٹی انورکس وکار بیلڈرز گابا نیشنل ہوم اپلائنسز باڈی سول زینب ککنگ آئل رحمت شیری 24hours.pk ish موٹوسائیکل سپیر پارٹس بالی فوڈ دل پسند جاوید الیکٹرونکس ہیدر آباد آئی بی ایس ہوم اپلائنسز ہیدر آباد اور حبیب ککنگ آئل بھی ہے حبیب ککنگ آئل والوں کی جو گاڑی ہے میرے خیال تھے کون خوش نصیب تھا جس کا لکی ڈراؤ میں نکلا نام آج آپ کا نکلا مبارک ہو آپ کو بہت بہت ٹھیک ہے تو نیکسٹ راؤنڈ میں آپ کالیفائی کر گئے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی فائنلسٹ ہیں وہ انقریب جلد ان تمام فائنلسٹ کے بیچ میں مقابلہ ہوگا تھرڈ راؤنڈ ہوگا اور پھر فورت راؤنڈ ہوگا پھر جو بھی جن کو بھی خوش نصیب ہوں دو انشاءاللہ وہ حبیب ککنگ آئل جی بھی گاڑی تانسلیکٹ تھی ویا ہے پر انہیں میں تھمادم سندھ میں میرے والے اس سیکشن میں یہ میزان ککنگ آئل والوں کی گاڑی ہے دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کون جیتا ہے اچھا ناظرین شروع کہیں ہوں تھا باقائدہ پانچے گیم شو جو آگاز کہیں ہوں تھا پر ہکڑی بھی خوش کبری آئے خوش کبری ہی آئے جو ہر روز ہکڑو اساوٹ سوریلو مہمان ہی دو آئے ہمارے پاکستان کے مایاناز فنکار ہمارے ساتھ جڑتے ہیں آکے اور آج بھی ایک بڑے ہی زبردست فنکار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی گانا سنائیں گے لیکن ہمارے ان ہاؤس اس شو کی جان وائٹل رول جو ہے جن کا اور ان کے لیے میں جیسے ہی نام لوں تو بہت ساری تالیا ہو جائے آمیر یہ آمیر ہے اور آمیر جو ہے نا ہرفن مولا ہے اور یہ کمال کا گاتے ہیں اور جب یہ گاتے ہیں تو فل مزہ آ جاتا ہے محفل گرم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم آمیر سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی معاملات تیہ کرتے ہیں جی آمیر اور سجاد علی صاحب اللہ علیہ وسلم بات دینے میں میں جو سجی ہوئی چاہیے ہیں جیسے رازی خدا جیسے رازی خدا سجاد علیہ وسلم مشکل کشا انوالی دین علی علی موسیقی اللہ امیر نشی علیک عامل علی وب امیر کرد پا بولو حیدر کل کر علی علی بولو علی علی جسے راضی خدا جسے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر کل کر علی علی بولو علی علی جسے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر کل کر علی علی بولو علی علی موسیقی اللہ رسول ہے نام ولی ان کو پکارا ہے نام ولی اللہ رسول ہے نام ولی ان کو پکارا ہے نام ولی وہ ہے شیر خدا وہ ہے شیر خدا وہ ہے مشکل کشا بولو علی علی بولو حیدر کل کر علی علی موسیقی 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 سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ عامر کے لئے بھرپور تعلیہ ہو جائیں اچھا ناظرین شروع کرتے ہیں شروع تھا کیوں دھماد امسین جو باقاعدہ آغاز کہیوں تھا ہی سبنی کا پر ہے سوالاں جواباں جو سنسل ہوا ہے تاں سبنی کے درخواست ہے جنہیں سوال کیا تو لوگو حتمتے کا جو جب سوال کروں جواب آئے تو صرف ہاتھ اٹھائیے گا باواز بلند کوئی بھی جواب نہ دے سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یونیک کی بائیک ہے آج ہمارے پاس دیکھتے کون کش نصیب جیتا ہے اور یونیک والوں کی طرف صحیح سوال ہے سب سے پہلا دمبورو سندھ جے کیڑے بزرگ ہستی سا منصوب آئے دمبورو ایک ساز ہے وہ سندھ کے کون سی بزرگ ہستی کے ساتھ منصوب ہے جی مائیک لے آئیے مائیک لے آئیے جی کون جواب دے گا یہاں سے شروع کرتے ہیں اب آپ سے پوچھ دیں اسی طرح سے آگے آگے بڑھتے رہیں گے جی میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے عرسم علی شیر جیسی طاقت شاہ عبداللطیف بھٹائی بلکل صحیح جواب ہی یونیک ہمیشہ کا ساتھ تانجلائی یونیک وارنجی طرفان یوں کی فیمپر سوال آہے وکار بیلڈرز وارنجی طرفان وکار بیلڈرز وارنجی طرفان غور سا سوال بتجو سبنی کا گھٹی دی ہی سبنی کا گھٹی دی ہی یا تاریخوں سال یہ کیڑے مہینے میں تھیندہ آئین سب سے کم دن اور تاریخیں سال کے کونسے مہینے میں ہوتی ہیں بہت مشکل سوال ہے یہ مشکل سوال ہے اچھا اوہوہوے بلکل صحیح جواب وکار بیلڈرز وارنجی طرفان تانجل آیا دا خوش ہو جو آباد ہو جو اگے ہوں سوال آئے اساموٹ بریج پاور بیٹریز وارنجی طرفان سوال غور ساں بدجو آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہیڈ کوارٹر کتے آئے آئی سی سی جی سر آپ کو تو سارے جواب آتے ہیں مہین بڑی تیاری کیا آپ نے ماشاءاللہ آپ کا اسم اگرامی محمد عدنان محمد عدنان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں مزہ آتا ہے آپ کو شو میں مزہ آ رہا ہے کیا کرتے ہیں آپ میں الیکٹرونکس ہے الیکٹرونکس الیکٹرونکس ہیں تب ہی تو دماغ آپ کا اتنا تیز ہے ماشاءاللہ کیونکہ مجھے تو ویسے ہی بڑا مشکل سمجھ میں آتے ہیں سرکٹ کیسے جوڑتے ہیں کہاں سے کیا ہوتا ہے سکھا دیجئے گا میں بھی گھر کے پلگ بلگ خود ہی چینج کر لیا کروں گا ٹھیک ہے تو سوال کا جواب آپ سے میں چاہوں گا آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے دوبائی میں ہے بلکل صحیح جواب سوال آرہے ہیں اور بھی سوال ہیں ہمارے پاس اچھا سوال ہے باڈی سول کی طرف سے سوال ہے گوھر سے سنیے گا کہ کراچی شہر کی کراچی شہر کے شہر قائد چھاجے کرے چاہے ومین دو آہے کراچی شہر کو شہر قائد کس وجہ سے کہا جاتا ہے کراچی میں پیدا ہوئے کدھر نہیں آرہا میں دیکھیں میری تو بڑی دشمنی چل رہی ہے آپ لوگوں سے سر قائد آدم جو ہے کراچی میں پیدا ہوئے کراچی میں پیدا ہوئے قائد آدم کراچی میں پیدا ہوئے اس لئے سر شاہر دیکھ سر ان کا مزار قائد آدم کا مزار جو ہے کراچی میں یار وہ تو ہے لیکن کراچی میں پیدا ہوئے یہ تمہیں کس نے بتایا یہ تو ہمیں کسی کو نہیں بتایا کہ کراچی میں پیدا ہو کراچی میں تو ستعلیم تو ادھر آسے لگے تھے سندھ مدرس اور اسلام میں وہ تو ہے لیکن میرا سوال میرا سوال میں سنا رہا ہوں پھر سے کراچی شہر کو شہرِ قائد کیوں کہتے ہیں سر قائدی آجا ہوں یہ مزا رہے ہیں بس تو سیدھی سی بات ہے اس میں اتنا پیدا ہو گئے یہاں پہ نہیں ہوئے تھے پیدا ٹھیک ہے اور یہ باڈی سول والی کی طرف سے آئی ہر پروگرام میں روز روز یہ میرا پکا پکا ایکسپیرینس ہو گیا ہے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار آپ ہماری طرف تو آئی نہیں رہے یہ آپ مائک پکڑ لیں جلدی سے آپ کا نام کیا ہے میری بہن آپ ہی سے سوال کروں گا ڈاریکٹ جی بتائے آپ کا نام کیا ہے آسان سوال کرتا ہوں آسان سوال کرتا ہوں آپ کا اسم گرامی آمدین کہاں سے تشریف لائے کراچی شو اچھا لگ رہا ہے آپ کو مائک میں نے اس لیے لیا ہے بہت اچھا بہت مجھا لاتا ہے تو آپ ایک کام کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچن اپلائنسز میں ہمارے پاس ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں دو اسپانسرز ہوتے ہیں ان کے نام بتا دیں بہت ادھر ادھر دیکھ سکتی ہیں آپ نہیں نہیں کئی بھی نہیں دیکھ رہی پیسیفی کوئل تلو میزان میزان تین ہو گئے آپ نے دو اور بھی بہت ہیں بتاتے جائیں بتاتے ہیں مجھو اچھا لگ رہا ہے میزان تلو ڈالڈا نہیں ہوتا اور کیا بتایا آپ نے حبیب بھی بتایا ایک اور رہ گیا ایک رہ گیا نا پیسیفی کوئل پیسیفی کوئل ٹھیک ہے اور آپ کے لیے بغیر کسی اور مقابلے کے یہ سکن پرو کی طرف اچھا جی باقی سوال میں کروں گا لیکن ایک سوال ہے اے سارے بچے ان سے بھی تو کڑا کام کریں نا تھوڑا سا کون سوالہ بتائے گا ہاں ادھر ہو ادھر ہو یہ مایک پکڑو اور ادھر ادھر کیمرہ میں دیکھ کے بولو یہاں پہ ہم لیتے ایک چھوٹا کمرشل بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے دم آدم سن شوٹ کمرشل بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دم آدم سن میں یہ ہو ہی نا بات تو آپ کے لیے مغلیہ والوں کی طرف سے یہ سوال آپ کا ہوا ناظرین شوٹ کمرشل بریک آئے بریک آئے بریک آئے واپس آئیں گے دم آدم بریک آئیں گے دم آدم بریک آئیں گے دم آدم چیتھیں تھی تکھلیں لفاف فابند موسیقی